اسلام علیکم ورلڈ کپ سے باہر ہوتے ہوتے پاکستان سیدھا فائنل میں پہنچ گیا پاکستان کو ایک جو ہے وہ چانس چاہیے تھا ایک لکٹ چاہیے تھی وہ نیدر لینڈ نے جو نشکستی سوت افریقہ کو اسے پاکستان ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ سمی فائنل میں آیا اور آج جو ہے پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہر شعبے میں مکمل ان کو جو ہے نا وہ آپ کہہ ستے ہیں ناکاوٹ کیا بہت اچھا کلہ پاکستان بہت اچھی بالنگ پاکستان کے بالرز کی نیوزی لینڈ کو جو ہے نا وہ ان کی پوری وکٹے بھی نہیں گئی لیکن ان کو زیادہ کھل کر نہیں کھلیں دیا ون فیفٹی تھری ٹارگٹ بظاہر بہت آسان لگ رہا تھا اور آسان ہی ثابت ہوا رزوان اور بابر کی جوڑی ایک دفعہ پھر ہنڈر جو ہے اپنرنگ پارٹنرشیپ ان کی سو رنز کی ہوئی اور اس طرح پاکستان یہ میچ بہت سانی سے سات فکر سے جیت کر فائنل میں پہنچ گیا پاکستان سٹارٹ سے اس ورلڈ کپ میں اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن سپیشلی انڈیا کے بعد ہارنے کے بعد انڈیا سے پہلا جو میچ تھا پاکستان وہ ہارا ہے اس کے بعد پاکستان کا مورال کافی ڈاؤن تھا نیکس میچ وہ زمبابے جیسی ٹیم سے ہار گئے تھے برحال اچھا کم بیک کیا تین میچ کنٹینیو تین میچ جیتے سوت افریقہ سے جیتا نیدرلینڈ سے اور پھر پنگلہ دیش کو ہرا کر جو ہے وہ پاکستان سیدھا سمی فینل میں آ گیا اس کے لیے بھی پاکستان کو جو لگ چاہیے تھی سوت افریقہ اور نیدرلینڈ کا میچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس میں سوت افریقہ ٹیم نیدرلینڈ سے ہار گئے اور پاکستان اس طرح سمی فینل میں اور الحمدللہ پاکستان کو بہت بہت مبارک ایک زبردست جو ہے وہ پرفارمنس رہی تھی آج پاکستان کی بلکل پاکستان جو ہے وہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے ورلڈ کپ کے جو شروع کے میچز میں جیسے پاکستان کھیلا تھا بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نے ایک نئی ٹیم پاکستان کی ہے زبردست بالنگ فل انرجی اور اس کے ساتھ جو ہمارے پوری اس ٹوریمنڈ میں پورے اس ورلڈ کپ کی جو پانچ میچز ہوئے تھے اس سے پہلے اس میں اپنر بلکل ناکام چل رہے تھے تو دونوں اپنر سے ما شاء اللہ فیفٹی کی ہیں بابر بھی جو ہے وہ ان کو چانس ملا ہے تو اس سے ان کی فارم بھی جو ہے وہ بہال ہو گئی تو اس طرح ایک اچھا جو میچ تھا پاکستان نے اس کو بلکل جو ہے نا ون سائیڈ کر کے جیتا ہے کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ پاکستان یہ میچ ہار جائے گا بہت اچھا جو ہے اوہرال بالنگ کی جو روٹیشن تھی بابر کی طرف سے فیلڈنگ بھی اچھی رہی اور بیٹنگ جو ہے نا پھر کپتان نے لیڈنگ فرم دی فرنٹ اور الحمدللہ پاکستان فائنل میں امید کرتے ہیں کہ کل جو ہے وہ انڈیا اور انگلینڈ کا جو میچ ہے وہ بھی اچھا میچ ہوگا